سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آج ایک تاپک آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے جہنم کی آگ سے بجو محترم ناظرین صحیح بخاری کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا حدیث نمبر ہے ایک ہزار چار سو سترہ اتاق نارا ولو بشک تمرہ اے لوگو جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ اگرچہ خجور کا ایک ٹکڑا صدقہ خیرات کر کے ہی کیوں نہ بچنا ہو محترم ناظرین جہنم کو اللہ نے کافروں کے لیے مشرکوں کے لیے شرکسوں اور باغیوں کے لیے تیار کرتا ہے جہنم کی آگ سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا ہے قرآن مجید پیارے نبی نے حکم دیا ہے قرآن مجید میں اللہ کے رشاد ہے اے لوگو جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو اپنے اہلویال کو بچاؤ تو اس آیت کریمہ میں بھی اللہ نے آپ کو ہم کو حکم دیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنے متعلقین اہلویال کو جہنم کی آگ سے بچائیں جس کے ایدھن انسان و پتھر محترم حاضرین جہنم کی آگ یہ اللہ تعالیٰ کی سلگائی ہوئی آگ ہے دہکائی ہوئی آگ ہے جو کبھی بجھنے والی نہیں نار اللہ موقع اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دہکائی ہوئی آگ ہے سلگائی ہوئی آگ ہے جہنم کی آگ کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جہنم کی آگ دنیا کی آگ کے مقابل میں منحتہ درجہ زیادہ گرم ہم اپنے آپ کو اپنے اہلویال اور متعلقین کو دنیا کی آگ سے بچانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں لیکن کبھی ہم نے اور آپ نے سوچا کہ اللہ نے جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو اپنے متعلقین کو بچنے اور بچانے کی تلقین کی ہے ہم اس پر کتنا عمل کرتے ہیں ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو شرک سے بچائیں کفر سے بچائیں اور شرکیہ آمال کفریہ آمال اور ویداز سے بچائیں گناہ کبیرہ سے بچائیں اور ہر اس عمل سے اپنے آپ کو بچائیں جو انسان کو اور ہم کو جہنم تک لے جا سکتا ہے میرے بھائیوں دوستوں میرے ماں اور بہنوں جہنم کی آگ سے بچنے کی ہمیں سخت ضرورت ہے اور اپنے رشتہ داروں کو جو دین سے دور ہیں اپنے پڑوسیوں کو دوست احباب کو اپنی فیملی کو جو شرک بدات کے دلدل میں فسے ہوئے ہیں گناہ کبیرہ میں لگے ہوئے ہیں برے اخلاق سے متصف ہیں ان تمام بھائیوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی ضرورت ہے آز ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کو توحید کی دعوت پر ہیں آز ضرورت ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کو شرک کی مضمت بتلائیں آز ضرورت ہے کہ ہم ہٹکے ہوئے اپنے بھائیوں کو سرات مستقیم پر لانے کی کوشش کریں میرے بھائیوں دوستوں محترم ناظرین جہنم کی آگ کو ہم برداس نہیں کر سکتے ہیں جہنمیوں کو سب سے ہلکی سزا جو دی جائے گی وہ جہنم کے آگ کی دوجوتی ہوگی جس سے دماغ کھول دا ہوگا جہنمیوں کو دسنے کے لیے جو سانپ ہوں گے ازدہیں ہوں گے وہ اونڈ کے قد کے برابر ہوں گے ایک مرتبہ گڑڈس لیں گے چالیس سال تک اس کا اثر لیں گے اور جو بچھو ہوں گے وہ خچر کے قد کے برابر ہوں گے ایک بار گڑڈس لیں گے تو اس کا اثر چالیس سال تک رہے گا لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دنیا کی آگ کے مقابل میں جہنم کی آگ سے بچنے کی فکر کریں اور ایسے آمال نہ کریں جو ہم کو جہنم تک بچائیں خود بچائیں اپنی فیملی کو بچائیں اپنے رشتہ داروں کو بچائیں اپنے پھڑوسیوں کو بچائیں دوست حباب کو بھی بتائیں اور بچانے کی کوشش کریں ہماری لئے ضروری ہے کہ ہم سماج میں خاندان میں رشتہ داروں میں دوست حباب میں اللہ ورسول کی بات بتائیں دین کا تعارف کرائیں اور توحید کی اہمیت بتائیں شرک کی مذہبت بتائیں سنت کی اہمیت بتائیں اور آمال خیر کی تلقیم کریں اور ایسے آمال بتلائیں جو لوگوں کو جنت پہچا دے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم لوگوں کو جہنم سے بچائے جہنم سے بچنے کی ہمیں توفیق دے اور جہنم کی آگ سے خود بچنے اور اپنے مسلم بھائیوں کو رشتہ داروں کو دوست حباب کو اور پھڑوسیوں کو بچانے کی اللہ توفیق تاف فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ